قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفو اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی جب بندہ گناہ کرتا ہے کسی نے معاذ اللہ غلط کام کیا برا کام کیا اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کی اپنے جسم کی حفاظت نہ کی اور مختلف انداز میں وہ جرم کرتا رہا اور اپنے آپ پر زیادتی کرتا رہا اور ظلم کرتا رہا اور اس نے اپنی زندگی ایک گناہوں کے سفر میں گزار دی اب کیا اس کے لئے معافی کی صورت ہے یا نہیں تو سنو میرے رب عزوجل ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفو علیہ انفسہم اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی اور ظلم کیا ہے لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ تعالی سب گناہوں کو بخش دیتا ہے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے ایک شرک ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرتا ان اللہ لا یغفر این یشرک بہی ویغفر ما دون ذالک علمیشہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے رب معاف کر دیتا ہے کسی نے سو قتل کیے اور پوچھے معافی ہے یا نہیں یہ آیت کہتی ہے ہاں معافی ہے کسی نے معاذ اللہ سو زنا کیے ہیں وہ پوچھتا ہے کہ معافی ہے یا نہیں اگر اب اس نے توبہ کر لی اور سچا ہے اپنی توبہ میں اللہ تعالی سب گناہوں کو بخش دیتا ہے کسی نے کچھ بھی کیا ہو پروردگار بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے معاف کر دیتا ہے لیکن بندہ سچے دل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے مگر یہ سوچ کر گناہ نہ کرتا جائے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے وہ بخشی دے گا نہیں یہ تو جررت ہے گناہ کرنے پر جررت یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی صغیرہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا کبیرہ گناہ ہے کہ یہ سوچ کر کر لینا کہ چھوٹا تو گناہ ہے کچھ نہیں ہوتا کر لو یہ سوچ کر گناہ کیا تو کبیرہ گناہ ہوا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں جررت ایک ہے بتقاضہ بشریت اس سے چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال گناہ ہوتے ہی رہے اب اس کو خیال آیا کہ جو ہوا وہ غلط ہوا اب یہ خیال کسی کو تیس سال میں آ جائے کسی کو پینتیس سال میں آئے کسی کو پچاس سال میں آئے کسی کو چالیس سال میں آئے لیکن جب خیال آیا اور اس نے توبہ کرنے کی ٹھان لی اور سوچ لی تو یہ آیت کہتی ہے اللہ تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا ان اللہ یغفر الزنوب جمعہ بشک اللہ سب گناہ بخش دے گا انہو ہوا الغفور الرحیم وہ بخشنے والا وہ بخشنے والا بھی ہے وہ مہربان بھی ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو مولا ہم تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں اے اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں الہی ہمیں معاف کر دے پروردگار ہمیں اچھا بنا دے الہی اپنی رحمت کا صدقہ نصیب کر دے الہی تیرے حکم ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ مولا تیری طرف رجوع کرتے ہیں میرے مالک بخش دے یا اللہ جو غلط یا ہوئی معاف کر دے اور ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا کر الہی قرآن کی محبت نصیب کر اور ہم سے صدا کے لئے راضی ہو پروردگار ہمیں نیک بنا آئے اللہ ہمارا حال اچھا کرنا اور ہم سے صدا کے لئے راضی رہنا